اکشی کمار بولی ووڈ میں جن کے نام کا ڈنکہ بستا ہے لیکن بیتا ہوا کچھ سمیہ ان کے لیے خاص نہیں رہا ہے ایکٹر کی بیک تو بیک فلمیں فلوپ ہوئی ہیں اب اکشی کمار سمیت فینس کو بھی فلم اوہ مائی گوڈ 2 یعنی او ایم جی 2 کے جریے ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے اس مووی کو لے کر فینس میں کافی اتصا ہے حال ہی میں جاری ہوا اکشی کمار کا نیا پوستر چرچاؤں کا وشہ بنا ہوا ہے نمشکار میرے نام ہے گورب اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا نیوز کا فرائیڈی سپیشل شو سینیما کی بات اکشی کمار نے اپنے اوفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اوہ مائی گوڈ 2 کا نیا پوستر ریلیج کیا ہے پوستر میں اکشی کمار بھگوانشپ کے روپ میں نظر آ رہے ہیں پوستر کے ساتھ اکشی کمار نے کیپشن میں فلم کی ریلیج ڈیٹ بھی اناؤنس کی ہے اکشی نے لکھا ہے بس کچھ دنوں میں او مائی گوڈ 2 تھییٹر میں گیارہ اگست کو ٹیجر جلد ہوگا ریلیج بتا دیں کہ او مائی گوڈ 2 میں اکشی کمار یامی گوتم اور پنکش درپاتھی لیڈ رول پلے کر رہے ہیں فلم کو لے کر فینس میں کافی ایکسائیٹمنٹ ہے اس کے پہلے پارٹ کو بھی کافی پسند کیا گیا تھا پہلے پارٹ میں پریش راول کے رول کو اس بار پنکش درپاتھی آگے بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے ایسے میں فینس کو امیدیں ہیں کہ یہ فلم بھی باکس آفیس پر دھمال مچائے گی لیکن اکشی دورہ پوشٹر میں اپنے اس نئی لکھ کے ساتھ جو ریلیجنگ ڈیٹ ڈالی گئی ہے اس نے ایک رومانچ پیدا کر دیا ہے کیونکہ سانی دیول اور میشا پیٹیل کی فلم گدر ٹو کا فینس بے سبری سے انتظار کر رہے تھے فلم کا حال ہی میں ٹیزر بھی ریلیج ہوا ہے جس کے بعد فینس کا ایکسائٹمنٹ اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے یہ فلم سینیما گھروں میں 11 اگست کو ریلیج ہونے جا رہی ہے فہی دوسری اور اکشی کمار کی فلم او ایم جی ٹو بھی 11 اگست کو ہی ریلیج ہو رہی ہے دونوں ہی فلمیں ایک ہی دن ریلیج ہونے سے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کونسی فلم باکس آفیس پر دھمال مچائے گی یا پھر کون کتنا باکس آفیس کلیکشن کر پائے گی کیونکہ اکشی کمار تو اپنی فلم کی ریلیجنگ ڈیٹ بدلنے والے ہیں نہیں ان دونوں فلموں کے ساتھ ساتھ رنگویڈ کپور کی اگلی فلم اینیمل بھی 11 اگست کو ہی ریلیج ہونے والی تھی لیکن میکرز نے ان فلموں کی ریلیج دیٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی فلم کی ریلیج دیٹ کو آگے بڑھا کر دسمبر میں پہنچا دیا آپ کو بتا دیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جب اکشی کمار اور سنی دیول آمنے سامنے ہیں ان دونوں کی فلمیں باکس آفیس پر ایک دوسرے کو کڑی ٹکر پہلے بھی دے چکی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق سنی دیول اور میناکشی ششادری کی فلم گھا تک اور اکشی کمار کی سپوت ایک ہی دن ریلیج ہوئی تھی یہ دونوں فلمیں ساتھ ساتھ ریلیج ہونے کے بعد بھی دونوں ہی فلموں نے باکس آفیس پر دھوم مچا دی تھی اس بار بھی شاید یہی ہوگا کیونکہ گدر ٹو کے آنے کا درشکو کو بے سبری سے انتظار تھا اور جیسے ہی گدر ٹو کا شوشل میڈیا پر گانہ ریلیج ہوا اس نے دھمال مچا دیا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ فینس کو فلم کے آنے کا کتنا زیادہ انتظار ہے اور فلم آتے ہی فلم کا ہٹ ہونا بھی پوری طرح تیم آنا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ او ایم جی بھی گیارہ سال بعد آ رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اکشی کمار کی او ایم جی ٹو بھی او ایم جی کے گیارہ سال بعد آ رہی ہے درشکو دوارہ گیارہ سال پہلے او ایم جی کو خاصا پیار ملا تھا اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کو او ایم جی ٹو کا بھی انتظار تھا اب دونوں فلموں کی ریلیجنگ ڈیٹ ایک ہی دن ہے اور دونوں ہی فلموں کے پارٹ ون کو درشکو کا بے حد پیار ملا تھا اس کے ساتھ ساتھ دونوں ہی فلموں کے پارٹ ٹو کا درشکو کو انتظار ہے حالانکہ یہ تو تیم آنا جا رہا ہے کہ دونوں ہی فلم سپر ہٹ ہونے والی ہیں لیکن فلم میکرز اور لوگوں کی نظر دونوں ہی فلموں کے باکس آفیس کلیکشن پر ضرور رہے گی آپ کا ان دونوں فلموں کی ریلیجنگ ڈیٹ کو لے کر کیا سوچنا ہے اور کونسی فلم کتنا باکس آفیس کلیکشن آپ کے نظریہ سے کر سکتی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھی ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ کونسی فلم پہلے دیکھنے جائیں گے آشا ہی یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ہاں تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اور اگر نہیں تو بھی کر دیجئے پلیز آپ کا کیا جاتا ہے آپ یہ ویڈیو کیا نیوز پر دیکھ رہے تھے میں ہوں گورب سائننگ آف